بہت ہی خوفناک اور بڑی ہی سنگین قسم کی صورتحال ہمارے سامنے روز بروز آتی جا رہی ہے اور خاص کر جو ریپورٹ آج جمع کروائی گئی تھی اس کے حوالے سے ان اندازوں کو اور اندعشوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ صورتحال مزید زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم باقی دنیا سے اپنے آپ کو کمپیر کریں ان کی میڈیکل فسیلٹیز کے حوالے سے موہشت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم بہت دور کھڑے ہیں اور ایسے حالات میں گورنمنٹ یہ اسیس کر رہی ہے کہ 25 اپریل تک ان کے پاس تقریباً اباب 50,000 کرونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد ہو سکتی ہے جن میں سے سات سے دس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ انتائی کریٹیکل پوزیشن میں ہوں گے اس صورتحال اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں شماریات بغیرہ کے یا دیگر اور ان کی اسیسمنٹ کو دیکھا جائے اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا جائے اور ہماری رورل آبادی جو ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اپروچ کیا ہے اور لاکڈاؤن کے باوجود ہمارے گلی محلوں کی سیٹویشن کیا ہے اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور جو اس کے اکارڈنگ فسیلٹیز آویلیبل کی جانی چاہیے تھی وہ کتنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں یعنی کہ ہینڈ سینٹائیزر وغیرہ یا ماسک وغیرہ ان کی پرائیسز اگر آپ اپنے گلی محلوں میں یا اس سے ہٹ کے شہر میں بھی میڈیکل سٹورز کے اوپر یا یہ کالونی کی طرف اسی طرح باقی جو کوٹ مومن یا اس طرح دیگر جو ایریا ہے اس کے پورے برک میں اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ماسک جو دس روپے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے وہاں پہ لگایا ہوئی ہیں کہ جناب اس کی پرائیس دس روپے سے زیادہ نہیں ہوگی وہاں پہ ہم اس حساب کے حکم بھی دیکھتے ہیں کہ جناب پانچ سے زیادہ کسٹمر آپ نے ڈیل نہیں کرنے ہیں پانچ سے زیادہ کسٹمر اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے تو ان سارے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہاں پہ ایک جو اول تو میڈیکیٹڈ ماسک جو ہیں وہ دستیابی نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو وہ پچاس سے سو سے کام آپ کو کہیں دستیاب نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ گلی محلے کے جو اور بازاروں میں جو ریڈیو وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہاں کے اوپر وہ کپڑے کے ماسک ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے زیبل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے استعمال کا آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ جو ہیں وہ بھی تیس سے چالیس روپے میں ملنے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب آپ کو ایکسپیکٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچیس سیبل تاک آپ کے پاس پچاس ہزار سے زیادہ مریض ہو جائیں گے آٹھ سے دس ہزار پوزیشن میں جو لوگ چلے جائیں گے آپ کے پاس بینٹی لیٹرز کی تعداد جو ہے وہ سترہ سے ستائیس ہو وہ دیگر جو لیٹسٹ آرڈرز یا وہ بھی آگیا تو آپ کے پاس ستائیس سے تین ہزار راؤنڈ بوٹ اس سے زیادہ آپ کے پاس بینٹی لیٹر بھی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاطی زیادہ عبیر کریں اور یہ جسے گورنمنٹ لیول پہ نہیں یہ عوامی لیول پہ ہوگا جتنے بھی گورنمنٹ کے نیچے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انہی چاہیے کہ اپنے گلی محلوں میں علماء کو ساتھ ملائیں ٹیچرز کو ساتھ ملائیں اور دیکھر ہر طریقے سے جو پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے پوزیٹیوی اس کی پروینشن کے حالے سے اس سے ہٹ کے اس میں تھوڑی سختی کاؤنس اور آہل زیادہ ہونا چاہیے اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ حالات پچاس ہزار تک نہیں رہیں گے خدا نہ خاصتہ یہ پھر انلیمٹڈ ہو جائیں گے اللہ پاک ماف کرے اللہ پاک ایسا سیچویشن کبھی بھی نہ لائے اور کسی کے اوپر بھی ایسا مشکل وقت نہ آئے لیکن یہ سیچویشن اگر یہی رہی تو ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ دھیر سارے لاکھوں لوگ خانہ بدوش ہیں لاکھوں لوگ چھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس کوئی بھی کسی کسی کس حولت نہیں ہے اگر اسی طرح سے یہ پھیل گئی تو یہ پچاس ہزار تک تعداد نہیں رہ گی یہ خدا نہ خاصتہ دو تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تو اس سے بچنے کا وائد حل یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حیطیات کریں اور گورنمنٹ کی جو رسٹرکشنز ہیں ہمیں خالو کریں جو ڈونیٹر حضرات ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کے گھر تک پہنچیں لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں اور جو ہمارے حکومت کے یا حکومتی کارندے یا نمائندے یا جو بھی ہیں ان سے دست بستا دعا ہے التجاہ ہے کہ یار خدا کا نام لیں یہ ہار بندے شملے والا چودری بننے کی کوشش نہ کریں جب کوئی بندہ امداد کے لیے جھاڑی دار یا مزدور آدمی جاتا ہے وہ زید کے پاس جاتا ہے تو وہ بکر کے پاس بھیج دیتا ہے بکر کے پاس جاتا ہے تو وہ ولی کے پاس بھیج دیتا ہے ولی کے پاس جاتا ہے تو وہ نبی کے پاس بھیج دیتا ہے اور نبی کے پاس جاتا ہے تو وہ عبدالقدوس کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ آدمی بچارہ اس کی عزت نفس کو مجرور ہوتی ہے اتنا سلیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گلی ملے میں کھڑا ہو کے بدوائیں دے رہا ہوتا ہے تو میری جنات ترجمان وزیراعظم پاکستان ان سے بھی یہ دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ جو کام آپ کو لاک ڈون میں جانے سے پہلے کرنا چاہیے تھا یہ اسیسمنٹ اور کتنے لوگوں کو ہماری یہ ضرورت ہے کتنے لوگوں کو ہم نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اس کا ڈیٹا لاک ڈون میں جانے سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے چونکہ فیزیبل نہیں ہو سکا اور نہیں ہوا ہمارے اپنے ڈیر سارے مسائل ہیں تو اب اگر ہو گیا ہے تو اس سے ذرا بھی شارک کریں اور تیسرا چ چوتھا ہفتہ لاک ڈون کا ہے چار ہفتوں دا غریب آدمی گھر سے کیا کھائے گا اچھے بھلے سفید آشن سفید بوش آدمی جو ہے اس کا برا حال ہے اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جب وہ اس کے پاس سب سے خطرناک چیز بھوک ہوتی ہے موت سے بھی زیادہ خطرناک گھوک ہوتی ہے جب لوگوں کو بھوک تڑپائے گی ان کے بچے رہیں گے وہ علاج معالجے سے دور ہوں گے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ گھر سے نکلیں گے وہ آپ کی انسٹ کو فالو نہیں کریں گے جب وہ گھروں سے بار نکلیں گے تو یہ کیسی آفت اور کیسی مصیبت ہوگی اس سے پھر نہ کوئی غریب آدمی بچے گا اور نہ کوئی سفید بوش اور امیر آدمی بچے گا نہ کوئی بہت بڑا چودری بچے گا اور نہ ہی کوئی غریب آدمی چوپڑی والا بچے گا تو خدا کا نام لیں اس کو سسٹم کو ذرا شاب کریں جتنا ہو سکتا ہے اور جلد سے جلد انہوں کے گھروں تک پہنچیں تاکہ وہ گھروں سے بار نہ ہیں ان کا روٹی کا روزی کا مسئلہ حل ہو گا تو کنٹرول ہوگا ادر وائز جس طریقے سے ہم کا چھوئے کی چال سے اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ جب باہر نکلیں گے تو افرات افری پھیلے گی جس سے بچانے کے لیے ہمارے وزیراعظم نے یہ سٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے گریجولی سٹیپ وائز اس کو لاک ڈاؤن کو آگے بڑھایا ہے اور وہ رینج میں لگے ہوئے ہیں اور جس خلچ یہ کے تحت کہ اگر فوراں کرفیو لگا دیا گیا تو لوگ خانے پینے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور ا اور اس سے لوگوں کے اندر جو ہے فریسٹریشن بہت زیادہ ہو جائے گی یہ پھر بھی ہو جائے گی اگر اس کو فوراں کنٹرول نہ کیا گیا اور خدا کا نام ہے یہ زید بکر صاحب جو ہے نا یہ سارے چودریوں کے ایک سیڈ پر لگائیں کسی ایک سنگل پرسن کو یا دو بندوں کو ایڈنٹیفائی کریں کہ اس بندے سے ریلیونٹ ایک ہی جگہ پر انفارمیشن ملے یہ بندے غریب لوگوں کو ماں کو بینوں کو بیٹیوں کو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اٹھایا ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ بھوٹ لگی ہوتی ہے تو کوئی ان کے پاس سیفٹی والا اسے سار نہیں ہوتا ہے نہ وہ ماسک لگاتے ہیں نہ وہ کوئی ہنٹ سینٹ انٹائزر اس کے مال کرتے ہیں نہ ان کے پاس گلابز ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا وہ صرف روٹی کے لیے پچاس چاہ سو سو برنا گلیوں میں پھیر رہے ہیں اور اسی طریقے سے بچوں کے حالے سے ہی تو خدا کا نام ہے جو گورنمنٹ کی اسیس بڑی الارمنگ ہے یہ جو کورٹ میں جمع کرائی گی بڑی الارمنگ ہے اس سے ہم سب نے نبر یاد کریں اور جہاں تک پہنچ سکتے آپ نے ضرور بندوں کا خیال رکھیں گورنمنٹ بھی اس کو سیریس لیں یہ سبزی مڈیوں میں یہ کرانے کی شافز کے اوپر یہ جو جمگٹھے لگے ہوتے ہیں گلی محلوں میں اگر آپ پر صرف ایک پرچی لگا کے سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہاں لکھا ہے کہ جرام جرمانہ ہو جائے گا اور آپ ہو جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا سر آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو ان کو سزائیں دیں یہ آٹا چوری کرنا کرنے والے یا سٹور کرنے والے ایک دکاندار کے پاس دو گٹو ہیں جو وہاں سے بلیک کارگلار آ رہا ہے جو اس کے اوپر سو پچاس ایک گٹو کے کمار ہے ان کو پکڑیں جب تک آپ بگ بھی اس کو کنٹرول نہیں کریں کہ چھوٹے بندوں کو چار تھپڑ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ نکل